بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ سیل ٹیکس کو کمپلیٹ کر کے گئے تھے لازٹ ٹائم ویڈ رسپیکٹ ٹو نومیرکس ٹھیک ہے نا اور اب تھوڑی تھوڑی سے ہم نے تھیوری بھی بہت ساری پڑھ لیا اس میں سے لیکن کچھ ایک دو چیزیں ابھی جو باقی ہیں اس کو بھی کمپلیٹ کریں تاکہ ہم باقی کا کورس جو ہے اس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف آئیں فائلنگ آف ریٹرنز کے اوپر لازٹ ٹائم ہم بات کر گئے تھے کہ فائلنگ آف ریٹرن جو ہے وہ کیسے ہو رہی ہے الیکٹرونک فائلنگ آف ریٹرن اس کے اوپر ہم بات کر گئے تھے اس کے بعد آگیا جی چھوٹے چھوٹے کچھ رولز آگئے ہیں لائک ایک آرہا ہے ڈسٹرکشن آف گوڈز اگر کوئی چیز ہم ٹیکسیبل پرپسز کے لیے خرید لیں اور اس کو ڈسٹرائی کرنا پڑ جائے فار سم ریزنز ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوں جیسے جب کوئی آپ ایکسپورٹ کا آرڈر بناتے ہیں تو دو طرح کے برینڈز آپ کے سامنے آتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو زیادہ بڑے برینڈز ہیں آپ کی فیکٹری سے وہ مال بنواتے ہیں اب جب بھی آپ پرڈکشن پلان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ ایکسیسیف پرڈکشن کرنی پڑتی ہے بگوز کچھ چیزیں خراب ہو جائیں گی منفیکچرنگ فالٹ کریئٹ ہو جائے گا کوئی بھی ایرگولیریٹی کریئٹ ہو جائے گی لیکن جو زیادہ بڑے برینڈز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ ٹین پرسنٹ پلان تو کریں گے ایسی لیکن جب ہمارے بندے آئیں گے آڈٹ کریں گے کوالٹی ایشورنس کریں گے اور اس کے بعد وہ چیزیں خرید لیں گے اب جو ریجیکشن ہوئی ہے نا یہ آپ ڈسٹرائی کریں گے مارکٹ میں نہیں بیچیں گے ہماری پروڈکٹ مارکٹ میں ہمارے برینڈ کے علاوہ سیل نہیں ہوگی یا ہم اپنے برینڈ کا ڈیفیکٹیو مال جو ہے وہ سیل نہیں کرتے بلکہ آپ کیا کریں گے آپ اس کو ڈسٹرائی کریں گے ہمارے سامنے آگ لگا دیں گے ڈسٹرائی کریں گے کچھ برینڈ ہیں ہوں کہتے ہیں نہیں آپ ہمارا لوگو کاٹ دیں اور ان کو سیل کر دیں کوئی بات نہیں بی پیئر کے طور پر سیل ہو جائے گا چیزیں آپ ڈسٹرائی کریں گے تو دائرہ یہ دس پرسن کی کوسٹ آلٹی میٹلی پہ تو میں نہیں کرنی ہے تو ٹھیک ہے برینڈ کہ نہیں بھائی ہم زیادہ بڑے برینڈ ہمارا پروڈکٹ و مارکٹ میں آنا ہی نہیں اب سیل ٹیکس کی ایک ایک امپلیکیشن کریئٹ ہو گئی ٹھیک ہے نا سیل ٹیکس پہلے کیا کر رہے ہوتے ہیں ایک نا انوینٹری مینج کر رہے ہوتے آپ کی انوینٹری کا مطلب ہے کونٹیٹیٹیو ڈیٹا کتے کے جی مال خریدہ تھا کتے کے جی پارٹ اف سپلائی بن گیا ہے کیا بچا ہوا ہے کیا نہیں بچا ہوا ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لئے ایک اصول کیا ہے where goods are returned by the buyer because there are these are unfit for consumption and are to be destroyed by the supplier the supplier shall destroy goods after obtaining permission from commissioner کو بتایا کہ یہ پانسو کیجی چیزیں ہیں اور ہماری عیس پر requirement ہم نے اسے destroy کرنا ہے commissioner the goods will be destroyed under the supervision of inland revenue officer not below rank of assistant وہ کہتا ہے پھر ہم assistant commissioner کے rank کے بندے کو کہیں گے کہ آکے یہ جو چیتہ جلانی ہے اس کی ذرا ceremony میں بھی شامل ہو جائیں ٹھیک ہے نا the input tax credit in respect of good destroyed shall not be admissible inadmissibility میں ایک اور بات سے آگئی ہے کہ ظاہر ہے فرض کریں ہم نے ایک چیزیں جو ہے نا وہ پانچ سو کیجی چیزیں جو ہیں وہ ہم destroy کر رہے ہیں اور وہ کہتا ہے ان پانچ سو کیجی کی جو ہماری purchase price تھی فرض کیا یہ پانچ لاکھ روپیہ تھی اس کا مطلب ہے اس کا اٹھارہ پرسنٹ لیں ذرا کتنا بن گیا جی نوے ہزار روپے کا input ہم already claim کر چکے ہیں نا کیونکہ آپ کو پتا ہے input ہم چیزوں کے sale ہونے کے وقت تو نہیں نہ کر رہے ہوتے input تو خریداری کے وقت کر لیتے ہیں لیکن اب یہ چیزیں as per contract ہمیں destroy کرنی پڑی ہیں اور وہ کہتا ہے جو relevant tax تھا نوے ہزار روپیہ وہ بھی کیا ہو گیا inadmissible the input tax credit in respect of goods destroyed shall not be clear ہو گی بات جی اچھا جی اگر آپ نے commissioner کو نہ بلوایا تو پھر یہ چیزیں آپ کے stock میں آ رہی ہوں گی نا کسی وقت جب audit ہوگا تو auditor کیا کرتا ہے آ کر physical stock taking کرتا ہے تو یہ چیزیں تو آپ نے جلا کے پھینک دی ہوئی ہیں آپ کی inventory میں input کیوں ملنا ہے میں clear ہوگی بات جی اچھا جی پھر آگیا جی records ہم نے کیا maintain کرنے ہیں ہم نے جب ہم zero rated versus exempt کی باتیں کر رہے تھے نا تو ایک بات کر رہے تھے کہ zero rated اور exempt میں کیا فرق ہے اگر آپ کی ہنڈرڈ پرسنٹ سپلائیز exempt ہیں تو آپ نے registered نہیں ہونا registered نہیں ہونا تو آپ کے اوپر sale tax apply نہیں ہو رہا مطلب آپ نے monthly return نہیں جمع کرانی annual return نہیں جمع کرانی یہ سارا اصول section 73 کا sale tax کی وجہ سے آپ پر apply نہیں ہوا ہاں income tax کی بھی کچھ requirement ہے نا وہ ایک الگ بات ہے کچھ record آپ نے maintain کرنے وہ بھی نہیں آپ نے کرنے کیونکہ record کے اندر کیا لکھا following is the detail of record required to be kept کون کون سے record made record of supplies made supplies made کا مطلب ہے sale record of supplies made shall indicate description quantity and value of goods name and address of person to whom supplies were made name and address of the person and the amount of tax charge اب کبھی آپ دیکھئے گا کوئی بھی چیز آپ خرید دیں گے اس کی invoice تو invoice کے یہی content ہوتے ہیں ہمارا نام آرہا ہے سامنے والے کا نام آرہا ہے quantity آرہی ہے quality آرہی ہے amount of tax آرہا ہے total value آرہی ہے records of goods purchase shall show the description quantity and value of goods name address and registration number of supplier and the amount of tax on purchase ہی ہم نے section 7 میں پڑھا تھا کہ آپ input کب claim کر سکتے ہیں مالی کہتا ہے when he hold a valid sale tax invoice what is valid sale tax invoice ایک valid sale tax invoice میں کیا hona چاہیے description quantity value of goods address name address and registration number of supplier and the amount of tax on record of goods imported shall show the description quantity and value of goods and amount of sale tax record of zero rated and exempt supplies یہ بھی ہم maintain رکھنا ہے اسی لئے آپ دیکھیں سوال میں نظر آنا نا exempt supplies zero rated supplies فلان چیز double entry sale tax account کیا مطلب یہ شاہد ابھی پتہ نہیں آپ نے پڑھا آگے پڑھ لیں کہ sale tax کے double account یعنی input account اور output کا account کیونکہ input versus output ہم نے adjust کرنا ہے تو اس کی bookkeeping بھی تو کرنی ہے تو وہ bookkeeping ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا double entry یعنی جب آپ sale tax input pay کر رہے ہیں تو یہ ایک قسم کا asset بن رہا ہے تو میں نے اس کو as a asset record کر اور جب میں کسٹمر کو output charge کر رہا ہوں تو اس as liability record کر 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 نا ہے اس میں سے میں اپنے receivable ہیں وہ minus کر لینا ان اصولوں کے تحت جو ہم نے پڑھ لیا 90% والا اصول اور فلا اصول اب یہ بات کہیں financial accounts میں بھی maintain ہونی ہے نا یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے اچھا جی invoices credit note debit note bank statement banking instrument inventory record utility bill salary and labor bill cash book rental agreement sale purchase agreement یعنی سارے books کی جو supporting document ہیں وہ یہی چیزیں چیک کی جائیں گ جو میں last time آپ کو قصے قانیا سنا کے گیا وہ اسی سے related ہے کہ آپ جناب چیزیں reconcile کرنی ہے تو آپ مانگیں گے کہ اچھا اپنے بجلی کے bill دکھائیں اب ایک factory ہے ہماری sale نہیں نہیں نل return نل return نل return بجل بجل ہے ابھی آپ شاید ratios کا chapter fr1 میں ہے ریشو analysis پڑھا ریشو analysis کا جو practical aspect ہے اس کے اور بہت سارے aspect ہیں ہم being an auditor اس ratio analysis سے بعض دفعہ کیا کرتے ہیں sale calculate کرتے ہیں بعض دفعہ purchase calculate کرتے ہیں مثلا کچھ industrial averages ہوں گی نا مثلا کوئی ایک ratio بنی ہوگی کہ یار اگر ایک unit بجلی کی consume ہو تو textile کے کتنی products بنتی ہیں مطلب garment کی factory ہم کہتے ہیں ایک unit electricity consume ہو تو دس garment بنتی ہیں ایک industrial average سے ہم نے یہ چیز نکال لی اب ہم نے کہا جی بھائی آپ نے اس مہینے ڈیڑھ لاک unit اس کا مطلب ہے آپ کی production 15 لاک garments کی ہونی چاہیے آپ نے show کی ہوئی ہے 5 لاک کی اب آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں آپ تو غلط کر رہے ہو یہاں سے clue ملا ہے پھر آپ اس کے supporting document کٹھے کریں گے اور اس طرح سے audit میں analysis کریں گے data کے ساتھ play with جو اس tenure میں اس profession میں آ کر practice شروع کی تھی بلکہ شروع میں جب میں نے qualify کیا اور اس وقت ابھی sale tax نیا نیا تھا اور بہت زیادہ chartered accountant اس کی practice بھی نہیں کرتے تھے تو انسان ہوتا نا ایک niche دونتا ہے کہ میں نے نیا کام شروع کی ہے تو ہم سیل ٹیکس میں ہی زیادہ کام شروع کر دیا تو ابھی بڑی ویکنیس ہی آج تو بڑا ریفائن ڈلا پڑ رہے ہو تو جب ہم auditor appoint ہوتے تھے ہم جا کر یہ چیزیں مانگتے تھے یہ اس وقت یہ لکھی ہو ہی نہیں تھی جو ماسوم client وہ چیزیں پروائیڈ کر دیتا تھا اور پروائیڈ کر کے پھنس جاتا تھا اور جو اس وقت اچھے client تھے جن کے پیچھے بھی chartered accountant رکھے ہوئے تھے انہیں جب ہم چیزیں کہتے 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 کہاں لکھا ہے ہم نے maintain رکھنی ہے اب اگر میں sale tech کا audit کر رہا اور کوئی بندہ کہ میں نے آپ کو utility bill نہیں دینے نہیں اسے دینے پڑیں گے کیونکہ اب تو یہاں legal requirement create ہوگی ہے اور auditor نے ان چیزوں کے analysis کے ساتھ پھر کچھ inferences نکالنے ہوتے ہیں تو وہ والے کام یہ ساری gate inward gate outward اب ساری طرح کی client ہوتے ایک ہے جو بچارہ میں پھر رفض بھی بول رہا ہوں کہ معصوم client ہے جسے ابھی corruption کرنی نہیں آرہی چیزیں window dressing کرنی نہیں آرہی وہ کیا کرتا ایک کام کرتا ہے اس کی ساری چیزیں manage نہیں لیکن جو صحیح professional لوگ آپ ڈاکومنٹس میں آڈیٹ میں پکڑ سکتے انہوں نے پوری چین بنائی ہوگی ساری neat and clean رسیدیں دکھاؤ تو رسیدیں تو ہمیشہ corrupt کی زیادہ اچھی نکل آئیں کی کیونکہ اس نے تو پراپر پلان کیا ہوا ایک عام آدمی کی رسیدیں نکل آئیں کی کیونکہ اس نے پلان نہیں خراب ہوا لیکن جو corrupt آدمی ہوگا جس کے پیچھے بھی اچھارڈ آئنٹ ہائر ہوا ہوگا اسے پتا ہوگا کیا نئی نئی ویریابل نہیں چھہیڑ یہ بجلی کے بل سے کر لیتے ہیں ریکنسائل کہتا جنرنیٹر چلاو کہتا جنرنیٹر کا جب ڈیزل اندر آئے اسی لئے کہتے ہیں کہ اسی لئے جب کسی بھی بندے کو اس کے گھرہ تنگ ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں اس کے chartered accountant کو اٹھا لیتے ہیں یہ میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں تو اس کے chartered accountant کو اٹھا لیتے ہیں کیونکہ سارا اصل راز یہ بتائے گا اس کی پریس کانفرنس کام کی ہوگی بات سمجھ رہا نا جیسے جب یہ مارچالہ لگا نا اور یہ مشرف والا تو حرون پاشا صاحب تھے chartered accountant میاں صاحب کے انہوں نے حرون پاشا صاحب کو اٹھا لیا اور ظاہر ہے اب میاں صاحب بھی جیل میں اب ان سے چلی کہاں سے بلیک منی کیسے وائٹ ہو رہی فلا ہو رہی ڈیماغ ہو رہی کیا کیسے ہو رہا یہ انہوں انہوں انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں پھر وہ میاں صاحب کا معاملہ ڈیل ہو گیا سودی رب انہیں لے گیا جب سودی رب انہیں لے گیا تو دس پندرہ دن کے بعد پاشا صاحب بھی باہر آگئے اور میاں محمود صاحب انہوں نے پاشا صاحب کو ہائر کیا کہ آپ ہمیں جوائن کر لیں کیونکہ وہ ایک بڑے آتمی کے چارٹر اکاونٹ تا ان کے اوپر ٹیگ لگا ہوا تھا تو خیر کچھ عرصہ انہوں نے پنجاب گروپ آف کالجیز کو جوائن کیا لیکن کیونکہ میاں صاحب کے بندے تھے پھر میاں صاحب نے جا جدہ میں سٹیل منٹ لگا لی آج کل وہ جدہ سٹیل منٹ کے فائننس یہاں سے چھوڑ کے ساری فیملی وہاں سیٹل ہوگی وہ وہاں چلے گئے تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ لوگ ڈیزائن کریں گے پھر پورا سسٹم ڈیزائن کریں گے کہ کہیں آڈٹ میں پکڑے نہ جائیں اور اگر نہیں تو پھر ایسے آپ چیزوں کو ریکنسائل کریں گے اور وہاں سے آپ کچھ نکال لیں گے بینگ آڈٹر تو ریکارڈز کی یہ اہمیت ہے کہ ہمیں اگر کبھی صحیح پرچیز کرنا پڑی تو یعنی یہ ساری چیزیں الیکٹرونیکلی بھی مینشن ہو اور آج کل تو سارا کچھ آن لائن ہو گیا اب تو آپ سیل کرتے ہیں تو آن لائن فائلنگ شروع ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ریٹیلرز کے بھی آپ کے کیا آگے ہے وہ پوائنٹ آف سیل آگے اور یہ سارا کچھ ظاہر ہے ہر چیز لکھ لیں کتاب کے اوپر ایک بات لکھ لیں عام طور پر جب ہم income tax پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم آپ کہتے ہیں records کی کوئی اہمیت نہیں ہے ٹھیک ہے نا record کی کوئی اہمیت لیکن سیل ٹیک میں records are very very important یہ سوال exam میں پوچھا جا سکتا ہے کہ which record is to be maintained by registered person کیونکہ sale tax کا کوئی comment آپ کے دماغ میں چل رہا ہو اور آپ نے یہ سوچ رکھا ہو کہ سر نے تو کہ record important نہیں ہے وہ income tax کی بات رہی تھی sale tax میں اس کو رٹا لگانا ہے now جی section 23 tax invoice کے content کیا ہیں person making taxable supply shall issue a serially numbered tax invoice at the time of supply following particular in urdu english language یا urdu میں لکھ لیں یا کیونکہ section 7 میں پڑھا تھا person must hold a valid sale tax return now valid sale tax invoice now what is valid sale tax invoice یہ section بتا رہا 23 number 1 name address and registration supplier کا مطلب ہے آپ کی چیزیں ٹھیک ہے نا آپ کا name address registration number of supplier یعنی sale text registration number name address and registration number of recipient مطلب سامنے والا cnic or ntn of unregistered person اور اگر unregistered ہے تو اس کا cnic آ رہا اسی کی بیس پر ہم last سوال میں disallow کر کے گئے Excluding supplies made by a retailer where transaction value inclusive of sale tax amount does not exceed hundred thousand if sale is being made to an ordinary consumer لیکن آپ جو retailer کے پاس چلے گئے نا ھنڈے ڈبل روٹی لینے تو اس وقت نہیں آپ کا شناختی card number مانگ ری ٹیلر نے نہیں مانگ کب اگر آپ کا بھی لیکھ لاکھ روپے سے کم کا ہے sale tax ڈال کر کیونکہ آپ کو پتہ ہر جگہ ہم نے بھی بات شامل کر کے نہ شامل کر تو یہ لکھا inclusive of sale tax شامل کر کلیر ہو گئی بات اچھا دو باتیں سمجھ آگئی ہیں invoice کے اوپر seller کا بھی نام registration number آنا چاہیے بائر کا بھی نام registration number آنا چاہیے date of issue of invoice invoice کی تاریخ بھی لکھ ہے اس کے اوپر ظاہر ہے description including count اور کیا لکھا ہے danier and construction in case of textile میں ایک کبھی آپ آئی ٹو بی میں پڑھ کر آئے دھاگے کو کیسے میر کرتے یعنی دھاگے کی quality دھاگے کو count بولتے ہیں single count ہے کیا count ہے تو یہ بھی بتانا ہے کون سے count کا دھاگہ ہے تاکہ دھاگے کا پتہ چلے ہم نے کل کو پھر وہ ہی کام کرنا ہے کہ اچھا آپ نے دھاگہ تو خریدا ہے یہ والا جس بوریاں بنتی ہیں اور آپ سیل ڈال رہے ہو شرٹوں کی تو بوریوں والے دھاگے سے شرٹ کیسے بن گئے یہ بھی پکڑنا ہے نا یعنی وہ جو فیبرک کی quality ہے وہ بھی determine کر رہی ہے اس لیے ہم نے دھاگے کی بھی پوچھ ہے اس کا count بتائیں اس کی construction بتائیں تاکہ کل کو یعنی سیل ٹیکس میں value exclusive بھی بتانی ہے کہ ایک لاک روپے کی چیز تھی پھر بتانا اٹھارہ دار ٹیکس ہے پھر انکلیوسیوزیو بھی بتانی ہے یعنی ایک لاک بھی لکھا ہوا اٹھارہ دار بھی لکھا ایک لاک اٹھارہ دار بھی لکھا اماؤنٹ of سیل supply on one tax invoice ٹھیک ہے نا وہ کہتا board کے پاس اختیار ہے اگر کوئی سپیسیفک کوئی circumstances ہیں تو ان کے لئے کوئی tax invoice کو کیا بھی کر لے کوئی format اس کا change بھی کر لے کوئی چیز add بھی کر دے اور یہ بھی کہ ایک invoice کی against آپ ایک sale کی against ایک invoice issue کریں بعد میں اگر اس میں کوئی changes آگئی ہیں بالکل بیسی سوچیں ایک example آگیا آپ کو سمجھانے کے لئے ہم accounting میں ایک rectification of error کا topic آپ نے پڑھا جو چیز غلط ہوگی کٹا لگا کے دوبارہ لکھ دیں نہیں کٹا نہیں لگاتے جب once entry has been passed it become part of the record اب اس کی another entry کے correction کر نی ہے اس طرح sale text میں آپ نے sale record کر لی ہے اب اگر وہ واپس آگئی ہے تو آپ نے اور طریقے سے کرنا ہے اگر ہم نے اس وقت غلطی سے پچاس ہزار کی لکھ دی تھی پچھتر ہزار کی تو پھر دوبارہ آپ نے debit credit note کی مدد سے یہ بات لکھئے کہ آپ ایک envoys کی against ایک sale کی against ایک envoys جاری کریں گے further if it is subsequently proved that CNIC provided by the purchaser was not correct liability of tax or penalty shall not raise against the seller in case of sale made in good faith مجھے تو جو انہوں نے دیا تھا اس وقت کر لیا میں تو good faith میں کیا لیکن اگر ثابت ہو جائے کہ good faith ہی نہیں تھا تو پھر liability seller کے گلے پڑ جائے گی یعنی seller سے یہ recover کر لیا جائے گا ابھی جب original law بنا تھا نا یہاں پر تو لکھا ہوا سیلر سے کریں گے امریک قبول پھر آپ کو یاد ہے کہ شاید آپ کو یاد نہ اس وقت آپ نے سیل ٹیک پڑھا نہیں نہ ہوتا کیونکہ جب ہم کوئی ٹاپک پڑھتے ہیں تو اس کے اردگرد کی چیزیں ہمیں معاشرے میں نظر آتی جب یہ اصول بنایا تھا تو بہت زیادہ ہڑتالیں ہو رہی تھی سارے فال روڈ والے ہڑتال پہ سارے عابد سینٹر والے اور سب ہڑتال کر رہے تھے پھر انہوں نے کہا ہماری لائیبلٹی ایک بندہ ہم کسٹمر دیکھیں یا اس کا شجرہ نہ سب دیکھیں پھر یا ریجسٹر پرسن شیل ایشو ان انوائس کونسی انوائس سیل ٹیکس انوائس ظاہر ہے جو ریجسٹر نہیں ہے اس کو تو انوائس لیگل ایشو کری نہیں سکتا اب یہ والی بات بھی ریکارڈ والی یہ ساری بات کوئی اس میں بہت مشکل بات ہے بھی نہیں لیکن یہ آپ نے سمجھ نہیں ہے میں پھر بول رہا ہوں انکم ٹیکس کے ریکارڈ والے الفاظ یہاں نہیں استعمال انہیں سیل ٹیکس میں ریکارڈ میں سے اگزیمینر سوال بنا لیتا ہے ختم ہو کی کانا مین مین کام ہمارا ختم ہو گیا ہے اس میں تھوڑی سی ایک دو چیزیں اور بھی ہیں جس کو کسی کے پاس تو ہو گی نا یہ آئی کیپ پورے پورے کمپلیٹ ہیں اچھا جی آئی کیپ میں ہمیں چیپٹر نمبر سیونٹین میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اور کہا نظر آ رہی ہیں ایٹین نائنٹین یہ لکھ ہو ہے نا اچھا جی ریٹنز اینڈ ریکارڈز ہاں جی اب میں ایک دو سیکشن بولنے لگا آگے ایک ہیڈنگ بنی ہوئی ہے ریکارڈز کے باد ایک آگے آئی کیپٹ نے پیج نمبر سیونٹین نائن پہ بنائی مس لینی یعنی چھوٹے چھوٹی اور پرویجن اس میں نمبر ایکسیس ٹو ریکارڈ اینڈ ڈاکومنٹ کا ایکسی 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 جو علاو کرتا ہے کہ جو سیل ٹیکس میں آڈیٹر آئے گا بھلے وہ چارٹڈ اکاؤنٹ ہو یا بھلے ڈپارٹمنٹ کا اپنا بندہ ہو اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کے ان ریکارڈز کو یہ جو مینشن ریکارڈ ہے اس کو ایکسیس لے سکے ان کی کاپی کر سکے بلکہ یہ بھی اختیار ہوگا کہ اگر افیشل پرپزیز کے لیے اسے ان ریکارڈز کی ضرورت اس طرح پڑ رہی ہے کہ اسے اپنے پاس کسٹڈی میں لے جانے پڑ رہے ہیں تو یہ کام بھی کر سکے گا فوٹو کاپی کر سکے گا یہ آڈٹ پرپزیز کے لیے ایک بات ہوگی یہ سیکشن ٹوئنٹی فائی ہمیں آتھرائز کر رہا ہے اپرسن ہو اس ریکارڈ اور ڈاکومنٹ انڈر سیل ٹیکس نائنٹین نائنٹی اور اینی ادر لاؤ اور اینی ادر لاؤ شیل ایز وین ریکارڈ بائی کمیشنر پروڈیوز دا ریکارڈ اور ڈاکومنٹ ویچ آر انڈ پوزیشن انڈ کنٹرول پیج ٹو سیونٹی نائن کیا بات ڈسکس ہو رہی ہے بات یہ ڈسکس ہو رہی ہے سیکشن پچیس میں کہ آپ نے نہ صرف یہ ریکارڈ بتانے ہے کوئی اور لاؤ ہے کون سا لاؤ ہے فرز کیا انکم ٹیکس ہے وہاں پر بھی ہوگا اب آپ کہہ رہے مجھے لیبر کے وہ دیں کیا دیں لیبر کی ریکارڈ دیں وہ کہتا ہم نے تو نہیں دینا یہ کہاں لکھا ہے تو کہ آپ نے سیل ٹیکس والی چیزیں بھی دینی ہیں اور اگر کسی اور لاؤ میں مینٹین ہوا ہو ہے تو وہ بھی میں جا سکتا ہوں اور سال میں ایک دفعہ آپ کا آڈٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہوگی بات کمیشنر میں کنڈک آڈٹ پروسیڈنگ الیکٹرونیکلی تھرہ ویڈیو لینک اور آپ کو کہتا بھائی الیکٹرونیکلی بھی ہو سکتا ہے آڈٹ ذرہ نئی باتیں ڈال دی نا کیا ہم آپ کو ویڈیو لنک کے ذریعے لے لیں آپ کا موقف لینے کے لیے یہ ساری بات ہیں پھر ایک اور سیکشن ٹوئنٹی فائیو اے آرہا ہے جہاں لکھا ہے ڈرائنگ آف سیمپل بعض دفعہ جو آڈٹر آتا ہے آپ کسی چیز کی سیل شو کر رہے ہو مثلا آپ گارمنٹ بناتے ہو اور آپ کہہ رہے ہو یہ گارمنٹ ہم ایک سو پچاس روپے کا سیل کر رہے ہیں جو آڈٹ پہ بندہ آیا ہو اس کو وہ کہہ رہے ایک سو پچاس کا کام ملتا ہے تو سیل ٹیک بچانے کے لئے کہہ رہے ہیں میں اس کی ویلیو ڈیٹرمن کرنا چاہتا کی بکے کی پتہ چلے وہاں تو پانچ سو کی بکے لیکن ساتھ ہی لکھا ہے کہ جب آپ نے سیمپل ڈراؤ کرنا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا بات ہونی چاہیے عام طور پر ذہن سیمپل ڈراؤ کرتے ہوئے کیا بات ہوگی ذہن میں میرے بچوں کی ایج کی ان کے سائزیز اٹھانے نا بات سمجھ آرہی نا لا یہ سیکشن ٹوئنٹی فائی اے یہی بتا رہا ہے کہ اس وقت آپ نے بچوں کو ذہن میں نہیں لانا یہ نہیں لانا بیگم کو کیا کیا چیزیں پسند دیں یہاں سے آڈٹ تو میں آیا ہی ہوں اور اچھا آڈٹر کو جائیں گے لیکن یہاں لا میں لکھا ہے کہ آڈٹر نے ایسے نہیں سوچنا بلکہ اس نے دیکھنا ہے کہ وہ کم سے کم کیا چیز میں لوں جس سے صرف میرا مقصد کیا ہے ویلیو ڈیٹرمن کرنا اور جو چیزیں آپ نے لیں ہیں ان کی اوفیشل ریسیونگ دیں کہ یہ چیزیں میں لے کر جا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس مینٹین ہو جائے آل تو یہ باتیں شاید نہیں اور آڈٹر کو جتی مرضی چیزیں لے لیتا ہے کوئی فرق نہیں ابھی ایتھیکل کی بات نہیں کریں ابھی ایتھیکل کی بات نہیں کریں ایتھیکس کے لیے تو لکھا ہے یہاں میں پڑھنے sample of any goods or raw material for the purpose of determining the liability to sale tax of registered person for the purpose of establishing value of goods or any other reason یعنی کسی بھی وجہ سے اگر آپ کو sample اٹھانا پڑ گیا ہے تو کیا کرے نہیں ہے وہ میں بتاتا ہوں ویڈیو بند کروا کر آج جائے the sample drawn shall be minimum quantity of goods or raw materials sufficient to enable a proper examination or analysis made minimum possible ٹھیک ہوگی بات at the time of taking sample the person in possession of the good shall be informed and give the opportunity to sign the representative sample drawn any sample taken as above shall be taken against a proper receipt and copy of which shall be kept in record تاکہ منظم ہو جائے اب legal تو یہ ہو گیا جب کوئی چیز legal ہو جائے تو ایتھکس بھی وہی کہلائیں گے تو ظاہر ہے ایتھکلی تو ٹھیک نہیں ہے لیکن اب ایک کلچر ہے ایک باقی چیز ہیں جو لوگ ایتھکس پر کھڑے ہوں لیکن آڈیٹر عام طور پر کوئی بھی چیز لے رہا ہو تو ظاہر ہے جس کلائنٹ کا آپ آڈیٹ کر رہے ہیں بلکہ خود ہی آپ کو بغیر کہے بھی پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں پھر آخری سیکشن آگیا 25 double اے پہلے آیا 25 پھر 25 اے اگ اب آگیا 25 25 double اے لیکن یہ سیکشن یاد نہیں رکھنے یاد رکھنے والے جو سیکشن تھے انکم ٹیکس میں وہ ہم نے بتائی ہو ہیں اچھ یہاں کیا لکھا ہو ہے transaction between associates the commissioner or an officer of inland revenue may in respect of transaction between person who are associated determine the transfer price of taxable supplies between the person یہ بات اب نے پڑی ہوئی ہے پہلے بھی value of supply میں بھی کہ how to determine اگر associate company ہے associate کا تو مطلب ہے دونوں ادارے میں رہی ہیں اب میں sale tax بچانے کے لیے under value کر سکتا ہوں یا some circumstances میں which are very specific in nature over value کر سکتا value of supply کیا رہی تھی کہ نہیں it should be arms length transaction تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر associate کے درمیان ہو رہی ہے تو پھر یہ بندہ arms length کی fair value determine کر سکتا ہے تا کہ اس کے اوپر ہم نے sale tax کو کیا کرنا ہے record کرنا ہے maintain رٹھنا ہے اس کے مطابق چلنا ہے بات سمجھ جائیے اچھا جی یہ sale tax یہاں سے شروع ہوا تھا ہم sale tax میں سے go through کر رہے ہیں ایسے ہم نے income tax میں سے go through کرنا ہے sale tax میں سے یہ area سارا ہم نے پڑھ لیا ہے دیکھیں یہاں پر ایک basic concept and definitions جو ہمارے slabus میں شامل ہیں taxable supplies ہماری ہو گئی supply کی definition ہو گئی taxable good exempt good zero rated supplies registered percent taxable activity value of supply time of supply other definition یا کوئی concept یہ سارا کام ہم نے کر لیا ٹھیک ہے نا اور یہ کچھ definition ہماری رٹے والی definition ہیں یاد کرنے والا کام ہے کچھ ہمارا ٹھیک ہے نا ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو سلائیڈ میں بتایا کہ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ہم نے آپ کو پانچ یہ definition ہے جس سے نمیرک ہمارا چل رہا ہے بھائی ان کی assessment کب ہے تھرزڈے کو اور اس assessment کے لیے ہم نے کچھ سلیبس ڈیفائن کیا تھا ایک کام کریں اس assessment کے اندر ہم ایک limited سلیبس رکھیں regarding theoretical focus بلکہ ایک کام ہم کر سکتے ہیں خالی sale tax کی assessment کر لیں sale tax تیار ہو جائے گا theoretical and numerical کچھ اور شامل نہ کریں ٹھیک ہے نا تو complete sale tax ہمارا شامل ہو رہا گا یہ اچھی بات ہوگی ہمارا sale tax یہاں تیار بھی ہو جائے گا اچھا جی scope of tax یہاں سے ہمارا numeric شروع ہوا تھا اور یہاں سے ہم چلتے چلتے numeric چیزوں کو دیکھ رہے تھے یہاں ہم اس لیے یہ بات ہے اس لیے کھول رہے ہیں آئی کیپ کو ہمیں ایک تھوڑا سا محتاط ریویہ یہ رکھنا ہوتا ہے ایک تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا چیز کیسے چل رہی پورا پچھلے بارہ پندرہ سال سے آئی کیپ کا مزاج کیسے چل رہے تھرڈ شیڈیول آئٹم بتائی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود یہاں یہ بیس آئٹم لکھی ہوئی ہیں تو یاد بھلے نہ کریں ہمیں ایک جرنل سا اصول پتہ چل جانا چاہیے یہ کس طرح آئٹم شیونگ کریم اور پرفیومری اور کاسمیٹکس کی چیزیں آگئی آئس کریم آگئی ٹی آگئی وارٹرز آگیا سیرپ سینڈ سکویشز آگیا یہ روح افزا اور یہ والی چیزیں آگئی سگرٹ آگئی ٹائلٹ سوپ آگیا شیمپو آگیا ملکی ڈرنکس آگیا پاودر ڈرنکس آگیا ٹائلٹ کا ذکر کیا تھا لیکن ابھی تک ہمیشہ اس نے ساتھ لکھ دیا کہ یہ تھرڈ شیڈ آئیٹم کلیرو کی بات جی اچھا جی ہاں وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ہم نے دیکھنا نا کہ آگیا صحیح نہیں یہ بیس نہیں یہ ستر ہوتی تھی بیس رہ گئی ہیں کیونکہ آپ کا پتہ ہم نے اس وقت آپ جو جو چیزیں اسٹیبلش ہوتی جائیں گی ان کو یہاں سے نکالتے چلے جائیں گے ادھر ہاؤسولڈ اینڈ سپیسیفائیڈ آئٹم کا مطلب اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایڈ بھی ہو سکتی ہیں ڈیلیٹ بھی ہو سکتی ہیں یہاں سے تو ابھی اور کچھ نہیں انیس چیزیں اس کا مطلب ہے بلکل ایف بی آر کے پاس بورڈ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس میں سے کسی چیز کو نکال دے مصلا ہمیں لگے کہ اب ڈیٹرجن بنانے والے سارے لوگ ریجسٹر بھی ہو گئے ہیں اور ان کی جو آگے ویلیو چین سپلائی ہے وہ بھی ریجسٹر ہو گیا میں بتا رہا رہا لوگ رہ گئی ہے اس کا مطلب ہے لوگ نکلے ہیں نا یا ہمیں کوئی اور سیکٹر سمجھ آئے کہ ہم سمجھ رہے تھے سیکٹر سے ہم ٹیکس کلیک کر رہے ہیں نہیں نہیں اس کا بھائی فیکٹری سے مال نکلتا بعد میں تو کوئی بندہ ریجسٹر نہیں ہے پھر اسے اٹھا کھاں اس پر سرو 297 دیت 23 8 مارچ 2023 فیڈری گورنمنٹ has ڈائریکٹ ڈو چار سیل ٹیکس 25% ڈ امپورٹ سب سیکٹر سپلائی اف دا فالوئن تھرڈ شوڑی ایک اور بات آگئی جی کیا جی وہ کہتا ہے کچھ چیزوں کے اوپر 18% نہیں ٹیکس لگے گا بلکہ پچیس پرسنٹ لگے گا امپورٹ پر بھی سب سیکٹر سپلائی اب پھر پڑھتے ہیں اس پر سرو 297 فیڈری گورنمنٹ has ڈائریکٹ ٹو چارج سیل ٹیکس 25% اون امپورٹ پہلے یہاں روک ہے and سب سپلائی آف دا فالوئی تھرڈ شیڈ ایریٹیڈ واتر اور بیوریجز اب درا گور کریں لفظ بنا کیا اگر یہ امپورٹ ہوگا تو ایک ہے نسل پانی پانی یہاں پروسس کر رہا ہے اس کی بات نہیں ہو رہا ایک ہے وہ جو پانی آپ کو ایوین کا اور فلان کا اور وہ جو گروسری سٹورز پر نظر آ رہے ہیں تاکہ امپورٹ چیزیں مہنگی ہو جائیں اور لوگ ایسی امپورٹ چیزیں جو ہم بھی بنا رہے ہیں یہاں بھی بن رہی ہیں لوگ فور نتنگ امپورٹ استعمال کر رہے ہیں یا چلیں ابھی اس کوالیٹی کی نہیں بھی اوری بات دفعہ مزاج ٹو مزاج بھی انسان کا فرق ہو سکتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ امپورٹ ڈیوز کر رہا ہے تو چلو ٹیکس بھی تو پے کرے نا تو ان کے اوپر ٹیکس کتنا لگ گیا 25% سگریٹس کے اوپر آپ جاتے ہیں جیسے گاڑی آئی اور پھر گاڑی کے طور پر سیل ہونا شروع ہو گئی اس کو بھول دیں سی بی یو یا یہ سی آیا پھر ہم چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں گری والے نا اٹ لیس سیمبلنگ یہاں شروع کر دیں چلو چائنا سے سارا کچھ منگا پارٹس کی شکل میں تو پھر یہ سی بی یو کی ڈی فنی میں نہیں آئے گا بات سمجھ دیں آئیس کریم اگر آپ امپورٹیڈ لے رہے ہیں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل جوسیز ہیں اور میٹرس سلیپنگ بیگ یعنی وہ مولٹی فوم اور ادھر کی طرف اشارہ ہو گیا شیمپوز ہو گئے ہیں یہ دس آئیٹم ہیں جس کے اوپر امپورٹ اگر کریں گے تو پچیس یہ دس کی دس تھرڈ شیڈیول آئیٹم بھی ہے تو پھر امپورٹ کر کے پھر آگے بھی ان کی سیل کے اوپر ٹیکس کتنا چارج ہو رہو گا پچیس پرسن چارج ہو رہو سپیشل ریٹ آف ٹیکس یہ بات ہم نے پڑی تھی فیڈرل گورنمنٹ ایمپور ٹو پریسکرائیب اینی ہائر اور لور ریٹ آف ٹیکس ایمپورٹ 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 سرکولر کا بھی ہم نے فائدہ اٹھا کر اچھا جب ہم کہیں لکھتے نا یہ والی بات فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے تو یہ اختیار ایکسرسائز کیسے ہوتا ہے ایسارو جاری کر ایسارو کا مطلب ہو کہ سرکولر آگیا ٹھیک ہے نا وہ کہتا یہ اختیار بھی ہم نے استعمال لیا اگر آپ دوزار تیس میں کونسی داریخ کو آٹھ مارچ دوزار تیس کوئی پی ڈی ایم ولی حکومت آگی نہیں پی ڈی ایم کب آئی تھی نو مہین صحیح رہے گیرہ اپریل کوئی تھی اس کا مطلب ہے یہ جو جاتے ہوئے آخری جو واردہ ڈال کے تھی وہ ہے ٹھیک ہے نا یہ اختیار موجود تھا کچھ چیزوں پر ہم ٹیکس بڑھا بھی سکتے ہیں وہ کہتا پورٹ سبسیکون سپلائی بسیقلی وہی باتیں لکھتے نیچے سارے کچھ اور چیزیں بھی اس کے اندر آگی یعنی اب یہاں پر جو ثرڈ شیڈیول نہیں ہے وہ بھی آگی نا وہ ہی کل سی بی یو کنڈیشن اگر کیا والے کیا کی گاڑی بنی بنائی منگوائیں پچیس پرسنٹ ٹیکس ہے اور پچیس پرسنٹ سیل ٹیکس چارج ہو رہا ہوگا اور کیونکہ یہ نئی نئی امینڈمنٹ ہے آپ کو پتہ ہے نئی امینڈمنٹ گرمہ گرم سموسے کی طرح ہمیشہ زیادہ فیورٹ ہوتی ہے ایکزامینر کی ایکسٹرا ٹیکس کپیسٹی ٹیکس یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں تو ایسے کتاب میں سے ایک دفعہ ہمیں ہر حالت میں گزرنا ہے لائی بلٹی ٹو پی ٹیکس جب ہم نے کہا تھا کہ نمیرک سٹارٹ ہو گیا یہاں وہ نائنٹی پرسنٹ اور وہ والی ساری باتوں کا ذکر آ رہا ہے یہ سارا کام ہم نے کیا ہوا ہے سیکشن ایٹ اے کا ذکر ہم نے کیا ہوا ہے زیرو ریٹنگ زیرو ریٹنگ زیرو ریٹنگ زیرو ریٹنگ کے اندر جو بات اور کوئی بات یہاں ہے اچھا جی زیرو ریٹنگ یہ تینوں باتیں پڑی ہوئے ہم نے کہ کیا زیرو ریٹنگ آئیں گی اور کیا زیرو ریٹنگ نہیں آئیں گی ہاں فیفت شیڈیول کا ذکر ہو رہا ہے نا تو فیفت شیڈیول کی دو سیریل نمبر یہاں ری پروڈیوش ہوئے ہیں ہمیں یہ بھی پڑھنے چاہیے نمبر ون سپلائی آف راو میٹیریل کمپوننٹ اینڈ گوڈ ڈیپلومیٹک میشن پریویلیج پرسن اینڈ کبھی بیلاو میں بھی آپ نے بات پڑی ہے کہ جو پریویلیج پرسن ہے ان کو تھوڑا سا پریویلیج حاصل ہے ان کے اوپر ملک کا قانون اپلائی نہیں ہوتا until and unless they submit to the jurisdiction of the court ٹھیک ہے نا یہ عام طور پر ڈیپلومیٹ کون لوگ ہیں جن کے پاس ڈیپلومیٹک پاسپورٹ ہے یا کوئی organization ہے which is declared as ڈیپلومیٹک organization جیسے ایک آپ نے وہ یہ جتنی بھی international organization ہے نا جیسے unicef وغیرہ بلکل یہ والی ان کو اگر ہم چیزیں یہیں supply کر رہے ہوں تو وہ تب بھی کیا ہو جاتی ہیں zero rated ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ تو کوئی فلا کا کام ہی کر رہی ہوں گی نا so called چلو ٹھیک ہے نا so called یہ کوئی اچھا کام کر رہی ہوں گی charity کا کام کر رہی ہوں گی تو ان کی cost reduce ہو جائے اس لئے ان کو بھی جو supply کریں گے وہ بھی کیا ہوں گی zero rated ہوں گی تو تین باتیں یہ تھی تین باتیں یہ تھی دو باتیں یہ آگئی ہیں اور یہ دو باتیں already ہم کس میں استعمال کر کے آئے ہیں امریک میں use بھی کر کے آئے ہیں ایسے ہی ہیں یہاں ایک بات ریجسٹریشن اپلیکیشن کے بارے میں ایک تھوڑی سی ڈیٹیل ہے جو ہم نے ابھی سلائیڈ میں نہیں ڈالی ہے لیکن یہ نا ایک بڑی ایکسیسیف سی باتیں لکھی ہوئی ہیں میں اس کی ایک سمری بنا کر کل آپ کو یہ والا رول رول فائیو ہم نے کرنا ہے ریجسٹریشن ہم نے کچھ پڑھا بھی ہے لیکن یہاں ٹیکنیکل ہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے سٹی آر ون بلکہ یہ میرے خیال ہم نے کر لیا تھا ریجسٹریشن میں کہ ریجسٹریشن میں بائیو میٹرک ہوگا اور یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا کہ آر ٹیو کے پاس جانا ہے اور پھر اگر آپ نے وہ جی پی ایس ہاں یہ پڑھا یہ ڈالا ہوا ہے ہم نے بلکل اس کی تو سمری وہاں میں نے ڈال دی ہو یہ اچھا جی جی پی ایس پکچرز اور وہی والی باتیں آ رہی ہیں یہ پڑھی ہوئی ہیں ایک ریٹرن کا شاید آگے زی کر آئے گا اس کی سمری بنانی پڑے گی ٹیمپریری ریجسٹریشن ہم نے ساری کر لی ہوئی ہے پھر اور کیا آ گیا آپشن ٹو فائل اپلیکیشن وید کمیشنر ان لینڈ یہ کیا لکھا ہو جی رول نائن اپرسن ہوئی اپلیکیشن فار ریجسٹریشن اور چینج ان پرٹیکولر آف ریجسٹریشن ڈائریکلی انڈا کمپیوٹرائی سسٹم میں سبمیٹ اچھا یہ بات کیا لکھی ہے یہ اریجنلی جب نیا نیا کمپیوٹرائی سسٹم شروع ہوا نا اب ہم چاہتا رہے نا سب لوگ ریجسٹرڈوں تو ایک بندہ آگے کہتا ہے جی میرے پر میں اپرسن ہوئی اپرسن ہوئی فائل اپلیکیشن فار ریجسٹریشن اور چینج ان پرٹیکولر آف ریجسٹریشن دارکلی ان کمپیوٹرائی سسٹم می سبمیٹ دا پریسکرائی اپلیکیشن انڈ ریکوائی ڈاکومنٹ تو کنسین کمیشنر انلین ریونی ایٹ آل ٹی او جو آفیس ہوگا ہمارا which shall انشور انٹری آف دا اپلیکیشن انڈ ڈاکومنٹ انٹو کمپیوٹرائی سسٹم ویدن تھری ڈی یعنی سیل ٹیکس آفیس میں ہم نے کاؤنٹر بنا دیا کہ جن لوگوں کو خود کمپیوٹر چلانا نہیں آتا ریکارڈ لیں ہمارا بندہ بیٹھا ہوگا وہ یہ ڈیٹا انٹری کر دے آج کوئی ریجسٹریشن ہم نے پڑا ہے کہ کمپلسری ریجسٹریشن کس کو کہتے ہیں پھر آگیا جی چینج ان پرٹیکولرز یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ چودہ دن کے اندر اندر آپ نے یہ ساری باتیں بتانی ہے پھر ٹرانسفر آف ریجسٹریشن ایک ریجسٹریشن دوسرے ریجسٹریو اور سنگل رہ گئی یہ ساری باتیں ہم نے پڑھ رہی تھی کینسلیشن آف ملٹیپل ریجسٹریشن کہ پہلے الگ الگ ہر جگہ آپ الگ ہر فیکٹری اپنی الگ الگ کروا سکتے تھے ریجسٹری مثلا باتا والوں کی ہو سکتا ملک میں چار جگہ پروڈکشن ہو رہی ہو تو چار جگہ ریجسٹریشن چل سکتی تھی لیکن اب اس سنگل ریجسٹریشن میں اپنے آپ کو ٹرانسفر کروائیں گے اور پھر ڈی ریجسٹریشن کے رونز ہم نے دیکھ لیا تھے پروسیجر فار ڈی ریجسٹریشن ہم نے دیکھ لیا تھا سسپینشن کی باتیں ہم نے کر لی تھی بلیک لسٹنگ کی باتیں ہم نے کر لی تھی یہ کیا ہے لائے آف گیس اور لیکٹر سیٹی لائے پرسن وائل نوٹیفائن گیس اور دیسٹریبیشن کمپنی کن کو اینی پرسن انکلیوڈنگ ٹیر ون ریٹیلر کب فیل تو ریجسٹر فور سیل ٹیکس پر اگر کوئی بندہ ریجسٹریشن نہیں کر رہا تو ایف بی آر کے پاس اختیار رہے کہ اس کا سیل ٹیکس ریجسٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے کیا کر دے گیس بجلی بند کر دیں آج کل گیس بند کر دیں اسے لگ پتہ جائے گا ٹھیک ہے نا اور اگر ریجسٹر ٹیئر ون ریٹیلر ہے نوٹ انٹیگریٹ وید ایف بی آر سسٹم آپ کا ایف بی آر کا لوگو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے ادھر آپ نے چیز خریدیا ادھر ایف بی آر کو پتہ چل گیا سیل ہو گئی ہے اب اس کو اویزن کرنا مشکل ہو جائے گا ڈاکومنٹیشن آف ایکانومی بڑی زبردست ہو گئی ہے تو کچھ اچھی باتیں بھی ہیں نا ملک میں اگر کہیں بہت سارے مسائل ہیں تو کہیں اچھی باتیں بھی ہیں وہ کہتا ہے اگر کوئی ریٹیلر یہ ایف بی آر کے ساتھ نہیں کر رہا تھا اس کا بھی ہکا پانی بند کریں اس کی بجلی کاٹیں اس کی گیس کاٹیں ایف بی آر یہ ڈائریکشن دے سکتا ہے جیسے آج کل فائنل نوٹیس آیا ہوا ہے انڈویجولز کو کہ جن لوگوں نے ریٹن جمع نہیں کرائی ہیں ان کے سم بھی بند کر دیں گے ان کے بینک اکاؤنٹ بھی بند کر دیں گے نہیں تو بندے کے پتر بند جائے ٹیکس دو ٹھیک ہے نا ایک تھوڑا سا ایک چینج آ رہی ہے کنٹری کے اندر ایک چینج آ رہی ہے اگرچہ اس چینج پر بھی لوگ کرٹیس آئیز کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن بہرحال یہ ایک بڑی زبردست چینج آ رہی ہے کہ اب ہم ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں کنٹری کے اندر حالات سے مجبور ہو کے کہ ہمیں لوگوں سے ٹیکس الٹیمیٹلی اب لینا ہی پڑے گا آپ دیکھیں ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر کتنی سختی ہوئی ہے اس وقت اور ڈرائیونگ لائسنس کی فی ہم نے ایک دم سے کئی ٹائمز بڑھا دی ہے کہ ٹھیک ہے یار جو لوگ گاڑی رکھ رہے ہیں بائیک رکھ رہے ہیں وہ ایک ایک سماؤنٹ پے کر سکتے ہیں انہیں کرنی چاہیے تو بھی پے کریں اسی طرح چلان کی فی چلو چلان تو ایک وائلیشن بھی ہے اس کی فیز بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہے اسی طرح اب ہم لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ سب لوگ ریٹرن سبمیٹ کروائیں اب ہمارے جتنے لوگ ملک سے باہر رہ رہے ہیں وہ سب ٹیکس پے کرتے ہیں نا ہر ملک میں جا کر لیکن یہاں اس لیے بھی برا بھلا لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں ریٹرن دینی پڑ رہی ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہو لی ہے کہ ہم یہ گورنمنٹ کو بھی پیسے دینے کیونکہ کبھی تو اب آو اجداد نے ریٹرن جمع نہیں کرائی جبکہ ہم سارے آرام سے سکون سے دنیا کے ہر ملک میں جا کے ٹیکس جمع کر رہے ہیں اگر ہم ریال ٹیکس کبھی بھی کلیک کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری جان چھٹ جائے گی آئی ایم ایف سے فلان سے ڈیمارک سے ارلم سے پرلم سے لیکن اوویسلی اس کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں کہ بڑو پر بھی ٹیکس لگے گریب پر پہلے لگ جاتا ہے کیونکہ انڈیریکٹ ٹیکس کو لگانا آسان ہے تو ہم انڈیریکٹ ٹیکس لگا کے گریب سے اور کیونکہ پاپولیشن زیادہ ہے تو ہم عام آدمی سے جب ٹیکس لیتے ہیں تو بہت بڑا ریونیو کلیکٹ ہو جاتا ہے یہ ایک تھوڑی سی انومینی اس کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کل انشاءاللہ یہاں سے فردر آگے چلیں گے سیل ٹیکس ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے کل اسے اور تھوڑا سا ایک نظر ڈال لیں گے اور پھر انکم ٹیکس میں واپس چلیں گے ابھی ہم نے ویل سٹریٹمنٹ کرنی ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہمارے رہتے ہیں اسی طرح ہم نے انکم ٹیکس کی کتاب کھول کر اس کے اندر سے گو تھروں کرنا ہے انشاءاللہ اس ویک میں کل ملاقات ہو گئے